سردیاں تھی ہیں یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑھتی رہتی ہے یہ جو بیل یا بائر انگور کی بیل دیکھ رہا ہے میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں بلکل خالی تھی کیا اس میں سود لیا تو پتے آئے ہیں کیا اس میں سود لیا تو پتے آئے ہیں کیا اس بیل نے رشوت لیا پھر اس میں پتے آئے ہیں چلے آجے اور راب بغیر سود رشوت تو انہوں پتے دے سکتا دیتے انہوں نہیں دے سکتا ہے اسی لئے تو اللہ کہتے یہ فالسوں کا سیزن ہے کیا فالسوں نے دو نمری کی ہے فالسوں کے درخت کرنے ہیں یا جاموں کے درخت نیرا پھری کی ہے پھر جاموں پڑھیں گے کیا آم کے درخت دو نمری کر رہے ہیں پھر آم پڑھیں گے اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرہ پھیڑی کی اگر وہ ان کو دو نمری کی ہے بغیر شہتود دے سکتا ہے وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے لیکن میں ایک دن نا اتنا اتنا دن آل سکتا اوہ حضر جی لیکھو حسن اصل میں نا پنتے کی اندر ہوتا ہے ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہمارے اندر اندھیرہ ہے گندگی ہے خلاصت ہے حضر کسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا باروں باری پھیر نہ کڑیے ہونج اندر تھا کڑا اندر صاف کرتے ہیں سارا کچھ ہی سونا لگے گا وہ حضر جی شہتود کا درخ تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردین میں تو ظاہر ہے یہ ٹانیم کی شیپ تھی اس طرح ظاہر ہے پتہ کوئی نہیں تھا تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے آفا جی دیکھو ہیں کہنے لگتا بیا کہ درہ ہے تینج کار کے کہنے لینے یا اللہ فیر پتے دے دے اسی طرح شیپ تھی ہے ایسے ٹانیمیں خالی تھی چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں کچھ بھی پانچ انگلیاں رکھتا ہوں یہ جگہ خالی ہے لیکن درختوں کے زہر پوری اس طرح شیپ بنیتی ہے شہتود کے درخت کی نا کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا ٹانیوں کی یہ شیپ تھی ہے تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے کہ مجھے فرمانے لگے ٹانیمیں اینڈی کار کے نا ترلے فانڈے ہیں یا اللہ سنو فیر پتے دے دے غلط کوئی کچھ پوجھ رہا اوہ نا نو دینڈے آتا نو نہیں دے گا نو نہیں دے گا ان کو دے رہا ہے اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے ان کو دے رہا ہے تمہیں نہیں دے گا تُنے اڑی کی کبھی نہیں بتا کب تُنے اڑی کی تُو کبھی یہ مان رکھ کے بیٹھا نہیں میرے اللہ کی بارگاہ آج میں نے نہیں اٹھنا کوئی دار تیرے تھے میں اڑیا کرسا جمیں بہا نہیں آنا نبیلہ السلام کی حدیث کا اصل میں مفہوم ہے یہ نہ سمجھنا یہ صوفی اہمی تھے جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتا وہ ان کو آتا ہے یاد رکھنا ہے وصل میں میاں صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم ہے نبیلہ السلام نے فرمایا مجھے بچوں کی کچھ باتیں بڑی پسند ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ رو کے اپنے والدین سے اپنی نجاز بات بھی منوا لیتے ہیں جو رو کے نجاز منوا سکتے نہیں دیتے تو رو کے صحیح نہیں منوا سکتا ہے دھرتے رہتے میں اڑیاں کرسا جمیں باگیاں اکنکی جیزید کر بیٹھی میں خالی نہیں جاڑا ہے کرا اڑی کدھ بے کدھی مان کر کے کرا کدھی تو یہ موسیقی